بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں سب امید کرتے ہیں سب بھیلے سے ہوں گے ہم نے گھر میں ہشور آباد ہوں گے میں ازار رہی آپ کا اپنا کوئی چینل زہرہ کوئی سکرٹس تو آج میں بنا رہی ہوں آپ سب کے لیے بہت ہی مزدار بہت ہی کرسپی آلو کا پیزا بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے اور بہت آسانی سے بنتا ہے اور یہ ریسپی آپ نے آج تک رائے نہیں کی ہوگی تو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھے گا جس سے میری یہ ر بنا پائیں گے اور بہت ہی آسان بنتی ہے تو چلی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کرنا مت بھولئے گا بیل آئیکن کے بھی ضرور پریس کیجئے گا جیسے میری آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی آلو کا بزا بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے آلو لیے ہیں پانسو گرام ہم نے ابلے ہوئے آلو لیے ہیں ان کا ہم نے چلکہ اٹھاڑ کے الگ کر لیا ہے اور انہیں اچھے سے تھنڈا کر لیا ہے آلو کا پیزہ بنانے کے لیے آلو کا تھنڈا ہونا بہت ضروری ہے دو تو گرام ہم نے میدہ لیا ہے آج چائے کی چمچی ہم نے سکھا دنیا پورڈ لیا ہے آج چائے کی چمچ ہم نے زیرا لیا ہے آج چائے کی چمچ گرم مسائلہ لیا ہے آج چائے کی چمچ کالی مچے لیا ہے آج چائے کی چمچ ہم نے پیزہ سیزنگ لیا ہے آج پر آپ کے پاس موجود نہیں سکیپ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ہم پیزا بنانے ہیں تو اس لئے ہم یہ استعمال کر رہے ہیں ایک چاہ کا چمچ ہم نے نمک لیا ہے ایک چاہ کا چمچ ہم نے چلی فلیکس لیا ہے اور تھوڑا سا باری کٹا ہوا رہ دنیا یہاں پہ ہم نے پیزا چیز لی ہے اور آدھے چاہ کے چمچ ہم پیکنگ پاورڈر استعمال کریں گے تو چلی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم آلو کو گریٹ کر لیں گے آپ میش بھی کر سکتے ہیں تمام آلو کو اچھی طرح گریٹ کر لیں گے تمام آلو ہم نے اچھے سے گریٹ کر لیا ہے اب ہم اس پر زیرا ایٹ کریں گے سکتنیا پاورڈر ایٹ کریں گے گرم مسال ایٹ کریں گے کالی مٹی آٹھ کریں گے اور پیزا سیزنی آٹھ کریں گے نمک آٹھ کریں گے اور چلی فلیکس آٹھ کریں گے ہرادنی آٹھ کریں گے تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور اچھا سا مکسٹیٹ یاد کر لیں گے اچھا سا ہم نے تمام چیزوں کو مکس کر لیا ہے اب ہم اس میں میدہ ایٹ کریں گے اچھا سا مکس کریں گے اور ایک چھوٹی چمچی ہم اس میں ایٹ کریں گے بیکنگ پورڈر اچھے سے مکس کریں گے اور یہاں پہ آلو کا مکسٹیٹ تیار ہے آلو کا مکسٹیٹ تیار ہے اگر آپ کو لگے کہ آپ کا مکسٹر تھوڑا ڈھیلا ہے تو آپ اس میں میدہ ایٹ کر کے اس سے تھوڑا سخت کر لیجئے گا کیونکہ بلکل آپ کا اس طرح کا بیٹر ہونا چاہیے سخت زیادہ نرب نہیں ہونا چاہیے تو اب ہم اس کے پیڑے تیار کر لیں گے اس طرح سے ہم اس کے پیڑے تیار کر لیں گے اب ہم بیلیں گے پیڑوں کو ہٹر ٹیسٹ کریں گے اور پیڑے کو بیلیں گے اس کی تیار آپ نے موٹی ٹکھنی ہے پیڑے کو بیل لیا ہے ہم نے اس کی تیار آپ نے بلکل اس طرح کی رکھنی ہے موٹی دوسرا پیڑا بھی ہم بیل لیں گے ہاتھوں کو بیدے سے پریس کریں گے اور اچھے سے بیل لیں گے دوسرا پیڑا بھی ہم نے اچھے سے بیل لیا ہے یہاں پہ ہم نے پیز کا چیز لیا ہے اس طرح سلائس میں کٹی ہوئی اسے ہم بیڑے پہ لگائیں گے جسے ہم نے بیل لیا ہے اچھے سے اب ہم دوسرا پیڑا رکھیں گے اس کے اوپر اچھے سے سائٹوں سے پریس کریں گے تاکہ چیز باہر نہ آئے اس طرح سے ہم نے پریس کر لیا ہے اب ہم نائف کی مندل سے اسے کٹ کر لیں گے کیونکہ ہم آلو کا پیزہ بنائے ہیں تو اسے ہم پیزہ سیپ میں کٹ کریں گے تو انہیں ہم نے کٹ کر لیا ہے آپ فرائے کرتے ہیں گی کو ہم اچھے سے گرم کر لیں گے پین کو میں نے چورا بچھا لیا ہے فلیم آن کریں گے اور گی کو اچھے سے گرم کر لیں گے گی اچھے سے گرم ہو گیا ہے اب ہم اس میں میدہ اٹ کر کے دیکھتے ہیں تو گی اچھے سے گرم ہے اب ہم اس میں فرائے کریں گے اپنے پیزہ کو دو سے تین منٹ تک ایک سائٹ سے فرائے کریں گے جتنی سپیس ہو اتنے ہی سلائسیز ایڈ کیجئے گا یہ ایک سائٹ سے اچھے سے فرائے ہو گئے ہیں پہلے اٹھا کے چیک کر لیتے ہیں اچھے سے فرائے ہو گئے ہیں دیکھیں کتنا اچھا سا گولڈن کلور آیا ہے دوسری سائٹ سے بھی ہم انہیں اچھے سے فرائے کر لیں گے دوسری سائٹ سے اچھے سے فرائے ہو گئے ہیں انہیں ڈش میں نکال لیتے ہیں اب ہم دوبارہ سے پیزہ کے سلائسیز کو فرائے کریں گے اب ہم ان کی بھی سائٹ چینڈ کریں گے دیکھیں ایک سائٹ سے کتنی اچھے سے فرائے ہوئے ہیں کتنا اچھا کولڈن کلور آیا ہے دوسری سائٹ سے بھی اچھے سے فرائے کر لیں گے تو انہیں ہم نے دونوں سائٹ سے اچھے سے فرائے کر لیا ہے اچھا سا گولڈن کلور آ گیا ہے تمام پیزہ سے ہماری فرائے ہیں ان کی فانے لک کی طرف چلتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدلہ بہت زبردست ہمارا آلو کا پیزہ دیار ہوئے ہیں بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی مزیدار بہت ہی یمی تیار ہوا ہے بہت کم چیزوں سے اور گھر کے سمان سے بنتا ہے تو اب میں آپ کو اس آلو کے پیزے کو ٹیسٹ کر کے دکھاتی ہوں آپ کو پہلے میں دکھاتی ہوں کہ اس کے اندر جو چیز ہے وہ کتنی خوبصورت اور کتنی مزیدار بنی ہے کتنی اچھے سے وہ میلٹ ہوئی ہے اب میں آپ کو ایک سلائز اٹھا کے دکھاتی ہوں یہاں پہ ہم نے کیچپ لیا ہے اس کو سارف کرنے کے لیے کوئی بھی ٹیٹی استعمال کر سکتے ہیں واو دیکھیں کتنی اچھے سی چیز کی لیئر بنی ہے اور کتنے اچھے سے یہ میلٹ ہوئی ہے اب میں آپ کو اس کو ٹیسٹ کر کے دکھاؤں گی کیچپ کے ساتھ آپ کوئی بھی چڑھنی استعمال کر سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو ہڑی چڑھنی بھی استعمال کر سکتے ہیں اور رائیتہ بھی کیچپ لگائیں گے اور اب ہم اس کو کھاتے ہیں بہت ہی مزیدار اور بہت ہی ٹیسٹی ہماری آلو کا پیزا تیار ہوا ہے اور بہت ہی آسانی سے بنتا ہے بہت مزیدار بنتا ہے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ٹرائے کرنے کے بعد کمنٹ میں بتائیے گا کہ ریسپی کیسی لگی اور اچھی لگی ہو تو چینل کو ضرور سبکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے گا جس سے میری آنے والی ہر ویڈو سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی خدا حافظ